بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے گولڈنل ملک یعنی حلدی والے دودھ کی بہت ہی آسان ریسپی لے کر آئیں ہوں یہ گولڈن ملک ہماری صحت کے لئے انتہائی بہترین ہے اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ اس پر جتنے بھی بات کی جائے اتنی ہی کم ہے یہ ہماری بہت ہی قدیم روایت ہے کہ جب گھر میں کسی کو چوٹ لگ جاتی تھی تو اسے حلدی ملہ دودھ پر لائے جاتا تھا تاکہ اس کا زخم جلدی سے ٹھیک ہو جائے تو حلدی والا دودھ نہ صرف زخم کو ٹھیک کرتا ہے بلکہ اس کے اور زیادہ فوائد بھی ہیں جو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتی ہوں حلدی والا دودھ یعنی گولڈن ملک انٹی آکسیجنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو جوڑوں کے در کی شکایت رہتی ہے وہ اگر روزانہ حلدی ملہ دودھ پییں گے تو ان کی یہ شکایت کافی حد تک دور ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ ہماری یاد داشت کو امپروف کرتا ہے ہماری موٹ سوئنگز کو کنٹرول کرتا ہے اور اگر رات تو سونے سے پہلے اگر آپ یہ حلدی ملہ دودھ پییں گے تو آپ کو بہت ہی زبردست نیند آئے گی جن لوگوں کے چہرے پر چھائیاں اور داگ دھبے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ روزانہ گولڈن ملک ضرور پیئیں اس طرح سے ان کی یہ چھائیاں اور داگ دھبے کافی حد تک کم ہو جائیں گے ڈاگ سیکلز کو کم کرنے میں تو یہ گولڈن ملک بہترین رول ادا کرتا ہے ہڈیوں کو بہت مضبوط بناتا ہے بچوں کو یہ گولڈن ملک روزانہ ضرور پی لانا چاہیے کیونکہ ان کی گروئنگ ایج ہوتی ہے اس لیے ان کے لیے یہ حلدی ملہ دودھ بہترین ہے بچے اس دودھ کو پینے میں تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہوں گے لیکن ماں اگر انہیں روزانہ یہ دودھ دیں گی تو آہستہ آہستہ ان کا ٹیسٹ ڈولپ ہو جائے گا اور وہ اس دودھ کو پھر پینا شروع کر دیں گے یہ دودھ بنانا کیونکہ بہت آسان ہے اس لیے اس کو ماں جرٹ پٹ بنا کر اپنے بچوں کو پلا سکتی ہیں تاکہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں اس کے علاوہ گھر کے ہر فرد کو چاہیے کہ یہ گولڈن ملک رات کو سونے سے پہلے ضرور پیئے اس کے لیے آپ کو صرف ایک کپ گرم ابلہ ہوا دودھ چاہیے ہوگا ساتھ ہی کسی اچھی کمپنی کا حلدی پاورڈر چاہیے ہوگا کالی مشکہ پاورڈر اس میں ہم استعمال کریں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ انہینس ہو جائے اور شہد بھی اس کے ذائقے کو اور زیادہ امپروف کرے گا تو چلیں یہ گولڈن ملک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ ایک کپ گرم دودھ لے لیں آپ نے اس بات کا دھیان رہنا ہے کہ دودھ بہت اچھے سے اوبلا ہوا ہو اور خوب گرم ہو پھر اس میں ہافٹی سپون حلدی پاورڈر شامل کر دیں حلدی ڈالنے کے بعد اس کو آپ ہلکا سا مکس کر لیں اگر دودھ تھنڈا ہوگا تو اس میں حلدی مکس نہیں ہوگی اور آپ کو اس کے فوائد بھی صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہو سکیں گے اس کے بعد آپ اس میں حسب پسند کالی مرش کا پاورڈر ڈالتے ہیں چھوٹکی بھر کالی مرش کا پاورڈر بھی بہترین ہے لیکن اگر آپ اس میں کوارٹر ٹی سپون کالی مرش کا پاورڈر ڈالیں گے تو یہ گولڈن ملک بہت ہی ٹیسٹی بنے گا کالی مرش کا پاورڈر ڈالنے کے بعد آپ اس کو ہلکا سا مکس کریں اور اس کے بعد اس میں شہد بھی شامل کرتے ہیں اس طرح سے یہ گولڈن ملک فٹا فٹ بن کر تیار ہو جائے گا اور ایک بہترین قسم کا غزائیت سے بھرپور دودھ آپ اپنی گھر والوں کو سرف کر سکتے ہیں خود بھی پیئیں بچوں کو بھی پلائیں اور گھر کے بزرگوں کو ضرور دیں کیونکہ انہیں بھی غزائیت کی بہت ضرورت ہوتی ہے یہ گرم گرم دودھ آپ کی ایمینٹی کو بہت زیادہ سٹرونگ کرے گا سکن پر گلو لائے گا وزن کو کم کرنے میں بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس کے علاوہ موہ پر ہمارے جو چھالے بن جاتے ہیں یا کوئی زخم بن جاتے ہیں اس کو یہ بہت حد تک کنٹرول کرے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سکن پر بہت زیادہ گلو لاتا ہے اور جن لوگوں کی سکن ڈرائی ہوتی ہے وہ اگر یہ گولڈن میکروزانہ پیئیں گے تو ان کو خود بخود کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوگا سکن کی ٹرائنس کافی حد تک کم ہو گئی ہے اور چہرہ ایک دم چمکدار ہو گیا ہے کیونکہ اس میں حلدی کا استعمال کیا جا رہا ہے شہد کا استعمال کیا جا رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہماری ناز صرف صحت کے لئے بہترین ہیں بلکہ یہ ہماری سکن کے لئے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں تو آپ نے اس گولڈن ملک یعنی حلدی والے دودھ کو روزانہ استعمال کرنا ہے اس کے سائٹ ڈیفیکس بلکل بھی نہیں ہیں ہاں اگر آپ کو اس کے استعمال سے تھوڑی سی کوئی پرابلم آئے تو آپ اس کو ایک دن سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے سائٹ ڈیفیکس نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی کسی قسم کا کیمیکل استعمال نہیں کیا جا رہا ہے بہت ہی کومن چیزیں جو کہ ہمارے گھر میں روزانہ استعمال ہوتی ہیں وہ اس گولڈن ملک میں یوز کی جا رہی ہیں مجھے امید ہے کہ یہ حلدی ملہ دودھ آپ روزانہ خود بھی پینگے اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں گے اور آپ اس کے فوائد پر آسانی حاصل کر سکیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے 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 مجھے اجازت دیجئے